سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے ہمارے ریسی پی ہے چبلی کباب تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مسالہ ہے اس میں کٹی ہوئی مرچیں ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ہزبے ذائقہ ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ون ٹی سپون پسیری لال مرچے ہیں یہ بیسن ہے دو میڈیم سائز کی پیاز آمنٹ کٹ ہیں ہرا دھنیا ہے ہاف بنچ دو بڑی ہری مرچے ہیں اور ایک کلو جو ہے کیما ہے مشین کا نکلا ہوا اس میں بلیک پیپر بھی ہے ون ٹی سپون اس کی ساری جو کوئنٹیٹی ہو ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی یہ ٹو ٹیبل سپون ہم بھرکے اس میں لسنا در کپیز ڈالیں گے دو سے تین ڈال دیں تو اچھا ٹیسٹ رہتا ہے اس میں ایک انڈا بھی جائے گا ہم سارے اس میں ڈال دیں گے اس کی کوئنٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ کو ایزیلی اس کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ پتا چل جائے گی میتھرڈ آپ ویڈیو کے اکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انڈا اس میں جائے گا سر بائنڈنگ کے لیے بیسن اور انڈا ہم اس میں سر بائنڈنگ کے لیے ڈال لیا ہے اس کو میں بھونا نہیں ہے اس کو میں رو ڈال لیا ہے یعنی ایسی ہی ڈال لیا ہوں جو ہمارے پاس ہوتا ہے بیسن بس یہ ہرا مسالہ جو ہے یہ پیاز ہے یہ تھوڑی آپ کو باری کاٹنی ہوگی تاکہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے جو کواب ہیں وہ بہت اچھے سے بنیں گے اس میں اسے کریک نہیں آئیں گے اب ان مسالوں کو سب کو ڈالنے کے بعد ہرا مسالہ انڈا اور باقی جو مسالے تھے وہ سب ڈالنے کے بعد ہم ہاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا انکارپریٹ ہو جائیں خوب اچھی طریقے سے مسال کے اس کے اندر مسالہ ہم مکس کر کے اس کو تقریبا ہم بیس سے پچیس منٹے میں اس کو چھوڑ دیں گے یعنی آپ اسے کور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ دوپہر میں بنا رہے ہیں تو شام میں اگر آپ کو بنانا ہے تو دوپہر میں بنا کے اس کا مسالہ آپ رکھ دیجئے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ اس کو گزر گئے تھے اب میں ایسی کواب بنانا سٹارٹ کروں گی کواب کا آپ کو جتنا سائز آپ کو پسند ہو کواب کا بڑا کواب بنانا چاہے تو آپ بڑے بنا لیں چھوٹے بنانا چاہے تو چھوٹے بنانا لیں یہ آپ کے اوپر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کتنا بنانا چاہتے ہیں مطلب کتنا سائز بنانا چاہتے ہیں اب ہم کوابوں کو شیف دیں گے ہلکہ ہلکے ہاتھ سے اس کو ایسے پریس کریں گے تاکہ جو بھی ہر دھنیا ہے اور ہر مرچے بغیرہ ہے اس میں اچھے سا ٹیپ ہو جائے اس کو ٹیپ کریں گے ہلکہ ہلکہ سا اور اس کو کواب کا شیف دیں گے تیل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر اس کو بنائیں گے گرم گرم تیل میں نہیں ڈالیے گا ورنہ کیا ہوگا کہ اوپر کی جو ہماری لیئر ہے وہ تو کرسپی ہو جائے گی لیکن اندر سے تھوڑا سا کچھاپن رہ جائے گا دیکھیں اس طریقے سے میں کچھ سادے کواب بھی بناوں گی اور کچھ میں میں آپ کو ٹیمارٹر بھی لگا کے رکھوں گے یعنی ٹیمارٹر کا سلائز آپ کو اگر پسند ہو تو آپ ٹیمارٹر کا سلائز بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ورنہ چاہیں تو آپ سادے بھی اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کواب سادہ بنایا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اور ایک کواب جو ہے میں اس کے اندر ایک ٹیمارٹر کا سلائز ڈک لیوں آپ کی چوائز ہیں آپ چاہیں سب سادے بنا لیں اور سب چاہیں آپ اس کے اندر ٹیمارٹر لیا کے بنا لیں بس تھوڑے سی دیر بعد فوراں سے اس کو نہیں پلٹیے گا تھوڑے دیر بعد ہم اس کو پلٹیں گے اور ہلکی ہلکی ہاتھ سے اس کو آگے پیچھے کریں گے تاکہ ہمارے کواب نہ ٹوٹیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے کواب تیار ہیں بہت اچھے اور بہت کرسپی بنتے ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں بہت ایسی وے میں بنایا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ریسپی پسند آئے گی اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت ہی اچھی اور ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ